السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ زندگی کی اس دور میں ہم جب پریشان ہوں غمگین ہوں تو ہم نے اپنے اللہ کو پکارنا ہے کیونکہ وہی دعاوں کو سنتا ہے اور قبول کرتا ہے تو آئیے آج حدیث مبارکہ کی روشنی میں غمگین کی دعا یاد کرتے ہیں جامعہ ترمزی کی یہ حدیث مبارکہ ہے سینا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ صور اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب کوئی پریشانی آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیث پھر دیکھیں یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیث ترجمہ اے زندہ و جاوید اے قائم و دائم رہنے والے میں تجھ سے تیری رحمت کی فریاد کرتا ہوں پیارے پیغمبر اللہ تعالیٰ کو پکا رہے ہیں زندہ و جاوید رہنے والے اللہ کو پکا رہے ہیں ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو پورا کرتے ہوئے ہر پریشانی میں ہر مشکل میں ہر غم میں اپنے اللہ کو پکا رہے ہیں اور کہیں یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیث تو وہ قبول کرنے والا وہ دعاوں کو سننے والا اللہ یقینا ہمارے حالات پر رحم فرمائے گا اللہ حافظ